سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تاریخ ٹی وی آج ہمارے پاس ایک فون آیا ہے جس کا فولٹ ہے سکرین لگ لگنے کے بعد ڈسپلی کی لائٹ نہیں آتی تھی یہ موڈل ہے جس سکس میں نے اس کا سلوشن پہلے ہی نکال لیا ہے صرف آپ لوگ کے رہنمائی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہاں اس کا فولٹ ہوتا ہے موبائل آن ہو رہا ہے موبائل آن ہوتے ہی میں آپ کو یہ شو کراؤں گا کہ یہ فولٹ کیسا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اور کہاں سے حل کر سکتے ہیں آئیے تو ہمارے موبائل کی سکرین آن ہو گئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اس کا ٹچ ورک کر رہا ہے ڈسپلی لائٹ بھی ہے اب میں اس کو جیسے ہی سکرین لوگ لگاؤں گا تو اس کا ڈسپلی آف ہو جائے گا لیکن جب میں اس کو دوبارہ سکرین لوگ آن کرنے کے لئے بٹن تباہوں گا تو کوئی ڈسپلی نہیں ہوگا لیکن موبائل فون آن ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے حل کر سکتے ہیں اسے ہم کھولتے ہیں کھولنے کے بعد اس کا فالٹ ٹیسٹ کریں گے کہ فالٹ کہاں پر ہے تو ویورز اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جہاں دوستوں کو شیئر کریں اور جو بھی میرے دوست کام سیکھنے کا خواہش مند ہیں تو وہی چھٹی چھٹی نوٹ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے یہ فالٹ پہلے سے ٹریسٹ کر لیا تھا صرف آپ لوگ کی رہنمائی کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ فالٹ اس کا یہاں آتا ہے صرف ہم نے یہاں پہ ایک چمپر کرنا ہے یہاں پہ کپیسٹرز ہوتے ہیں یہ پہلے کسی کاریگر کے پاس گیا تھا لیکن اس ٹیکنیشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بہت محنت کے بعد میں نے اس کا فالٹ ٹریسٹ کیا ہے اور اس کا فالٹ یہاں پر ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے کہاں جمپر دینا ہے اور کہاں سے اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا تو ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ملا دینا ہے اس پوائنٹ کو ملا دینے کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنے موبائل کی طرف جائیں گے دیکھیں گے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں تو آئیں میں اس کو جمپر کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جمپر وائر لینی ہے اس کو سولڈ کرنا ہے پہلے ایک موائل پہ اس کو جمپر کرنا ہے جمپر کرتے ہی پھر آپ نے فاصلے کو دیکھتے ہوئے تار کو کٹ کر لینا ہے پھر اس کو دوسری طرف جمپر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جیسے ہی یہ جمپر لگ جائے گا انشاءاللہ ہمارا پرابلم سولو ہو جائے گا تو آئیے دوسری طرف جمپر کرتے ہیں میں نے تار کو کٹ کر لیا ہے یہاں سے ہمیشہ دونوں سائٹ سولڈ کرنا ہے پوائنٹ بھی سولڈ کرنی ہے اور وائر بھی سولڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا جمپر بلکل ٹھیک لگے تو یہ میں نے دونوں سائٹ سولڈ کر لیا ہے اپنے ٹیوزر کے مدد سے وائر کو پکڑنا ہے اور اس پوائنٹ پہ اس کو سولڈ کر دینا ہے ابھی میں یہ پوائنٹ واجہ کرنے کے لیے آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ جمپر کہاں سے کہاں کرنا ہے تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے جمپر یہاں سے یہاں کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا پوائنٹ سولڈ ہو جائے گا چلیں پوائنٹ سولڈ ہو گیا ہے کہ اب ہم اس کو فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں اس کی بیٹری کو دوبارہ ریکنٹ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے فون پہن ligتا ہے آپ نے بھی جب اس پوائنٹ سیٹ کو اپن کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری اس پوائنٹ سکر نہیں کریں اگر آن ہونے میں پرابلم آئے تو آپ نے دونوں وولیوم کے بٹن اور آن آف پریس کر کے رکھنا ہے پوائنٹ سیکنڈ تک انشاءاللہ آپ کا فون پریسٹارٹ ہوگا اور آن ہو جائے گا یہ میرا یہ فون ہو گیا ہے اس کا مانکہ کلیکسی جیسکس آئیے دیکھیں کہ آن ہوا ہے یا نہیں تو دیکھئے جیسا کہ ہم نے اپنا سیٹ آن کر لیا ہے اور آپ ہم اس کو سکرین لاؤک لگا کے سکرین کلائٹ چیک کریں گے یہ ہمارا سکرین لاؤک کر دی اور سکرین لاؤک کے بعد ہمارا سکرین آ رہا ہے ہم نے بڑے ہی ایزی میتھوڈ سے اس کو حضرت کر لیا ہے اگر آپ روم کو یہ پسند آئے تو لائک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آپ نے آپ نے آپ کو چکے میں Advanced ڈیو 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 آپ کو چکے میں کیا میں آپ کی کم환یوں کے بعد ہمارے تو انج blew آئے تو انج doinال موسیقی